مارکٹ کمیٹی کی فیصل آباد میں کوئی بھی سبزی سو روپے کلو سے کم نہیں انتظامیہ نے نرخ بڑھائے تو مافیا نے بھی آس تین چڑھائے سبزیوں کے ساتھ ساتھ سبز مسالے بھی پہنچ سے کہیں دور انتظامیہ نے آلو کے نرخ بیاسی روپے فی کلو تیہ کر دیے منافع خور آلو ایک سو دس روپے فی کلو تک بیشنے لگے پیاس کی سرکاری قیمت ایک سو پچیس روپے فی کلو بزار میں ایک سو ساٹھ روپے فی کلو میں دستیاب ٹیماٹر کے سرکاری قیمت پچیسانوے روپے فی کلو بزار میں ایک سو چالیس روپے فی کلو ملنے لگے اپڈیٹ کر رہے ہیں فیصل آباد میں کوئی بھی سبزی سو روپے کلو سے کم نہیں انتظامیہ نے نرخ بڑھائے تو مافیا نے بھی آس تین چڑھائے سبزیوں کے ساتھ ساتھ سبز مسالے بھی پہنچ سے کہیں دور انتظامیہ نے آلو کے نرخ بیاسی روپے فی کلو تے کر دیئے منافق اور آلو ایک سو دس روپے فی کلو تک بیشنے لگے اسی پر مزید بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے محمد علی نارو سے جی علی فیصل آباد میں اگر سبزیوں کی قیمتوں کی بات کی جائے تو جو سرکاری نرخ ہیں وہ تو ہیں ہی لیکن ان سے بڑھ کر جو گناہ فروشی ہے یوں کہہ لے کہ جو سیڈرل سبزیاں ہیں وہ بھی اب سستی ہوتی دکھائی نہیں دے رہی اس وقت میں شہر کی بڑی منڈی غلام زحمد آباد سبزی منڈی میں مجود ہوں جہاں پر سو روپے سے نیچے کوئی سبزی مجود نہیں ہے اگر اس کی قیمت سو روپے سے کم بھی ہے تو پھر بھی وہ سو روپے سے زائد میں فروش کی جارہی ہے سیزنل سبزیاں ہو یا نول سیزنل ہو قیمتے آسمانوں سے باتیں کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں جو شہری ہیں وہ خاصے پریشان ہیں کہ سستی سبزی اگر منڈی سے بھی نہیں ملنی تو کس جگہ سے ملے گی عارتی میرے ساتھ مجود ہیں بات کر لیتے ہیں جناب بتائیے گا کیا معاملہ ہوا ہے سبزیوں کی قیمتوں کے ساتھ سبز مسالہ جات ہوں لسن ہو پیاز ہو کوئی سبزی ہو اس سے ہٹ کر کھیرے مولیاں تک ہوں وہ بھی سو روپے سے اوپر میسر ہیں کیا معاملہ ہے پہلی ویہ تو یہ ہے کہ اس وقت فیصل آباد میں کوئی مقامی سبزی کی کوئی پیداوار نہیں ہے صرف ساگ اور پالک ہے وہ چالیس پچاس رفے کلوہ باقی تقریبا جو بھی سبزی ہیں یہ دوسرے شہروں سے آ رہی ہیں اور سب سے بڑی وجہ جو یہ ہے کہ جتنے بھی گاؤں ہیں ان کا جتنا رکبہ ہے ہر گاؤں میں تقریبا پانچ سے چھے ربے رکبے پر کلونییں بن چکی ہیں محکمہ ایف ڈی اے کی ملی بکت سے فیصل آباد میں نہیں پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ نئی کلونیاں جو ہیں وہ تمیر ہو رہی ہیں اور جو ذریعی رکبہ ہے وہ بلکل ختم ہو رہا ہے جب رکبہ ختم ہو جائے گا تو کاشت کہاں سے ہوگی ہر زمیدار جو ہے وہ میر روڈ پہ جو بھی رکبے آ رہے ہیں گاؤں میں جو ساتھ رکبے لگ رہے ہیں وہاں پہ جو کلونیاں کاشت بنائی جا رہے ہیں وہ کلونیاں بنا رہے ہیں ذریعی رکبہ کم ہو رہا ہے یہ بتائیے جو سرکاری نرخنامہ جاری کیا جاتا ہے مارکیٹ کمیٹی کے علم میں نہیں ہے کہ رکبہ بڑا ہے نہیں بڑا وہ بلکل ہی ایک سستی چیزہ آ رہی ہے لیکن منڈی میں آتی اس کا دام ڈبل ہو جاتی ہے یہ کیا معاملہ مارکیٹ کمیٹی جو رسٹ شائع کرتی ہے یہ کوئی آڑتیوں کی مشاورے سے یا بولی کا ریٹ شائع نہیں کرتی یہ تو خود ساگدہ گھر بیٹھے یا دفتر میں ریٹ شائع کرتی ہے ایک چیز منڈی میں صبح بولی پہ ہی اگر ایک سو بیس رپے پر کے جی کے صاحب سے فروکت ہوئی ہے تو وہ بزار میں کیسے اس کو ڈیڑھ سو یا ایک سو ساٹھ رپے سے کام تو فروکت نہیں ہو سکتی تو مارکیٹ اس کا ریٹ جو وہ سو رپے دے دیتی ہے جبکہ منڈی میں تو ایک سو بیس رپے صبح تھو کے وقت فروکت ہوئی ہوتی ہے تو لہذا یہ جو مارکیٹ کمیٹی جو ریٹ دے رہی ہے ریٹ لسٹ یہ خود ساگتا رہی ہے جناب آپ بتائیے گا سبزیوں کی قیمتیں تو بڑھتی جا رہی ہیں کاروبار کیسے ہیں ایسے میں جو منڈی کا رکھ کرتے ہیں شہری یہ سوچ کے منڈی سے کم از کم ان کو سستی چیزیں مل جائیں گی یہاں پر بھی آٹھ سو رپے نو سو رپے ادرک ہے اور ادرک تھائیلینڈ تو دو ہزار کے قریب پہنچا ہوا ہے سمجھ میں آتی ہیں یہ چیزیں یہ تو کوئی بھی نہیں سمجھ میں آ رہا کریں گے ادرک کم تھا اس دن کوئی افسر آ جائے وہ اپنا دکانداروں کو تانگ کرتے ہیں مارکی ریٹ لسٹ کے مطابق فروت کریں لیکن جب پیچھے سے ادرک مہنگا ملے گا تو وہ کیسے اس ریٹ پر فروت کریں گے جناب آپ بھی آ جائیں شملہ مرچ کی قیمت ہو یا کوئی بھی ہو شملہ مرچ کی قیمت تین سو بیس روپے کے لگ بگ ہے چار سو روپے کے بیچی جا رہی ہے کیا قیمتوں کو آگ لگی ہوئے ایک سوڈا کی کونٹی دیکھا جاتا ہے سوڈا کیا بس ہے ہلکا بھی ہوتا ہے جو نارمل ہوتی چیزیں ان کا ریٹ کم ہے جو مارکی کمیٹی ہے جو چیز چار سو بیگ دیتی ہے جو یہاں سے چار سو خرید کے جائے گا وہ کیسے دیکھے کہ تین سو بیسے گا میرے خیال سے تین سو بیس روپے اگر کلو مل رہی ہے سرکاری ریٹ کے مطابق تین سو بیس روپے کم نہیں ہے تو اس کو چار سو کر دیا گیا ہے چار سو اس لیے یہ سوڈا باہر سے آتا ہے مال یہاں پہ تو نہیں اس اوپر خرچے بہت ہیں پیچھے سے فصل کم ہے جس کی وجہ اس کے ریٹ زیادہ ہے اس لیے وہ کمی ہے سوڈا میں کمی ہے کم آرہا ہے نا سوڈا جس کی وجہ سے مال میں زیادہ تیزی ہے مختلف وجوہات ہیں اور سب کی اپنے اپنے جواب ہیں کہ ٹرانسپورٹیشن کے بھی اخراجات ہیں سوسائٹس قائم ہو رہی ہیں ذریعی رقبہ کم ہوتا جا رہا ہے اور ساتھ میں جو مشکلات ہیں شہریوں کو بڑھتی جا رہی ہیں غلام حمدباد کی سبزی منڈی ہے بڑی مارکیٹ ہے لیکن یہاں پر بھی سرکاری نرخوں کے مطابق چیزیں میسر نہیں ہیں اور بڑا علمیہ یہ ہے کہ بغیر مشاورت کے لسپ تیار کی جاتی ہے جس میں کوئی بھی آرتی شامل نہیں ہے اگر ایک سو بیس روپے مقرر کر دیئے گئے ہیں اور منڈی میں بھی وہ دو سو روپے میں بکرے دیئے تو ایک سو بیس روپے میں شہریوں کو کیسے ملے گی بڑے سوال ہیں ذریعی انتظامیہ ذمہ دار ہے مارکیٹ کمیٹی ہے اور آ جا کر جو رہی کہہ صحیح قصر ہے وہ منافع خوری پوری کر دیتی ہے سارے کا سارا سسٹم ہی دوبارہ سے رینیو ہونے کی ضرورت ہے یہ یوں کہہ لیں کہ اکٹھے بیٹھ کر علی نارو اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا اب آپ کا پتہیں احمد پورسیال میں یوٹیلٹی سٹورز پر ریلیف ناممکن بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کے بینیفیشریس بھی ریلیف سے محروم عام مارکیٹ میں چینی ایک سو تیس جبکہ یوٹیلٹی سٹورز پر ایک سو ترپن روپے کلو دس کلو آٹا مارکیٹ میں آٹھ سو یوٹیلٹی سٹورز پر بارہ سو میں ملنے لگا مزید جانتے ہیں تنویر حسین سے احمد پورسیال میں بھی یوٹیلٹی سٹورز پر عوام کے لیے ریلیف کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں خاص طور پر بینظیر انکم بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کی بینی فیچریز خواتین کو ریاضی نرخوں پر یہاں سے اشیاں ملتی تھی آٹھا چینی گی بگاڑا لیکن یہ سہولت بھی ہتم ہو گئی یہ سوالے سے میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں آئیے ان سے پوچھے سر بتائیے گا کیا یوٹیلٹی سٹورز کا عوام کب کوئی فیدہ رہا ہے کونی زیادی بلکل عوام بلکل مہتاج ہوئی پہ یہ مہنگائی تنی ہے میں رشیدہ لینے سکتی افتوار تکے مل جاندہ اس ستہ غریب بندے نوں کھاوہ نوں اوہ یہ مل دا ہون غریب بندہ مار دیا اوہ تو بیل دی مہنگائی ہے اوہ تو یہ اوٹیلٹی سٹورز ساتھ سیدھی قدم کر رہتی ہے آج درخواست ہے کہ مہربانگار کے آٹا چینی نے مل رہی یہی نے مل ریا سستہ مہربانگار کے ساتھ سیدھی جاتی جاتی ہے جی میر ساتھ ایک اور شہری مجھوڑ ہیں آئی ان سے بھی کچھتے ہیں سر آپ بتائیں گے کہ یہاں پر ریلیف نہیں مل رہا ہے جیسے میں ملنا چاہیئے کیا کہیں گے جی سر پہلے عورتوں کو جہاں سے آٹا ملتا تھا چینی ملتی تھی سستی ریلیف ملتا تھا اور اب وہ سب ختم کر دیا گیا ہے آٹا بھی نہیں آرہا چینی مہنگی مل رہی ہے اوپر سے بلوں کے حالات ہیں وہ بہت زیادہ ہوئے پڑے ہیں تو قریب عوام مر رہی ہے عوام کے مطالبہ ہے کہ حکومت وقت کو اس پر مکمل ایکشن لینا جائے جی بالکل آپ نے شہریوں کی بات چیز سنی تو انہوں نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹور پر جس طرح پہلے بینزر انکم سپورٹ پروگرام کی بینیفیشریز خواتین کو ریلیو مل رہا تھا اور عام سارفین بھی اس سے تھوڑا بہت استفادہ کر رہے تھے یہ سہولت کی ہے عوام کو واپس لوٹائی جائے جی اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا جب آپ کو بتائیں توبہ ٹیکسنگ میں پولیس اہلکار نے فرض نبھایا پیر محل میں دو ڈاکوں کی کانسٹیبل مقبول پر فائرنگ اہلکار مقبول نے تاکب کرتے ہوئے دو میں سے ایک ڈاکوں کو پکڑ لیا ڈاکوں کی فائرنگ سے ایک شہری زخمی ہو گیا اپڈیٹ کر رہے ہیں توبہ ٹیکسنگ میں پولیس اہلکار نے فرض نبھایا پیر محل میں دو ڈاکوں کی کانسٹیبل مقبول پر فائرنگ اسی پر مزید افصیلات جانتے ہیں مباشر حسن نکوی سے جب مباشر توبہ ٹیکسنگ کی کثیر پیر محل میں ارجانہ روڈ پر دو ڈاکوں کو بچ گیا تاہم ڈاکوں جب فرار ہوئے تو ملسپر کمیٹی کے موازن کیمرا کانسٹیبل مقبول نے ان کا تاقب کیا اور آگے جا کر انہوں نے ایک ڈاکوں کو گفتار کر لیا جبکہ ڈاکوں جو سطح وہ فرار ہو گیا اس ڈاکوں نے جو ہے وہ ایک شہری پر شہدود بھی کیا مرحمد کے دوران تاہم پولیس نے ڈاکوں گفتار بھی کر لیا ہے اور اس سے جو مونسیکل تھی اور جو اختہ دا وہ برامت کر کے اس کو چوکی میں منتقل بھی کر لیا گیا لیکن جو وخمی شہری ہے اس کو بھی پی ایس ٹو افتار پی میلے منتقل کیا گیا اس کا علاج موجودہ جا رہی ہے جی مبشر حسن نکوی اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا مشرق بستا کی جنگ عالمی معیشت پر اثر انداز برامت کننگان کو آرڈر شپنگ میں مشکلات کا سامنا جگہ نہ ملنے پر شپنگ میں تاخیر معمول بن گئی کرائے بھی کہیں زیادہ ہو گئے قائم مقام صدر فیصل آباد ایوان سنت و تجارت کیسر شمس گچھا کہتے ہیں روڈ یا ٹرین کا ٹریک استعمال کرنا چاہیے ریلوے ٹریک سے یورپ تک آسان رسائی مل سکتی ہے مزید جانتے ہیں بلال ڈوگر سے جی بلال اجی بلکل اگر بات کریں پاکستان کے ایکسپورٹرز کی تو اس وقت مسائل سے دوچار نظر آتے ہیں جہاں میڈل ایس کی صورتحال کے باعث جو ہے کافی تناؤ ہے ویسلز لیٹ ہو رہے ہیں تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں اور شپمنٹس کے اندر تاخیر نظر آ رہی ہے تو وہاں اب ایک نیا مطالبہ جو سامنے آ رہا ہے ہمارے صدر فیصل ایوان سنت و تجارت موجود ہیں کیسے شمس گچھا سامنے سے بات کریں سب کیا مطالبہ کر رہے ہیں روڈ میں آپ کے حوالے سے آپ کچھ کہہ رہے تھے خودرمائی ناظرین سے شہر کی بہت شکریہ سب دیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح ہمارے کنٹینرز ہمارے اس طرح ویلیٹ ہو رہے ہیں آپ کو بتایا جو اس وقت میڈلیس کی جو اس وقت جاند شروع ہے تو اس کے سسلے میں ہمارا ایک بلکہ آج ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم پاکستان سے ایران ویلیٹ کر کے ترکی ہم اپنا آرڈر جو ہے وہاں پہ ہمارے کنٹینرز بیٹ سکتے ہیں تو بلکہ یہ ایک بڑا ایک پرانا روڈ میپ ہے اس پہ اگر ہم ورکنگ کر لیں ہماری حکومت تو اس کو بہت اچھے طریقے سے مینج کر رہے ہیں ہمارے جو ان کی پرائس بھی ہماری کام ہو جائے گی اور ہماری جو ایکسپورٹ ہے جو سمجھتے ہیں کہ صلحہ سے ہمارے آرڈر لیٹ ہو رہے ہیں آگے کرسیمس کا آ رہا ہے نیا سال آ رہا ہے تو اس کے سلسلے میں ہمارے آرڈر جلس جلس وہاں پہنچیں اس کے لئے یہ جو روڈ میں ہم آپ کو بتایا ہے ہم نے بلکہ بھی پریزنر صاحب نے ڈسکس کی ہے کوئی ایران سے ترکی تک والا معاملہ ہے اس میں حکومت اس کو سپیچل وہاں پہ کوئی سٹیک ہولڈر کو بٹھا کے اس پہ وہ اگر وہ اس کا جیزہ لیں تو اس میں کوئی خاطر خان اس میں کوئی چیز بہار آ سکتی نکل سکتی فائدہ پاکستان ہو سکتا ہے اور جہاں ہمارے پر وہاں ٹرین کا ٹریک بھی موجود ہے ان کا کہنا اس کے ذریعے ہم میڈلیس اور پوری دنیا تک پہنچ سکتے ہیں جہاں پاکستان کو جو خاص طور پر فریٹ ریٹس اس کے حوالے سے بڑا دھجکہ لگ رہا ہے ایکسپورٹرز کو اسے بچایا جا سکتے ہیں فیصل آباد انتظامی بوران کا شکار نظر آنے لگا آٹھ بزاروں کے پارکنگ مسائل ہی حل نہ ہو سکے چینیوٹ بزار کے باہر بننے والے پارکنگ پلازا کی تعمیر بھی مکمل نہ ہو سکی تاجروں کا تجاوزات سے پہلے پارکنگ کا شدید پریشانی کا اظہار کیا جا رہا ہے تاجروں کا کہنا ہے کہ آٹھوں بزاروں کے باہر جب تک پارکنگ پلاز تعمیر نہیں ہوتے پارکنگ کے مسائل حل نہیں ہوں گے اور پارکنگ کے مسائل حل نہیں ہوتے تو تجاوزات کے مسائل جو ہیں وہ بھی چونکے توں رہیں گے گولچنے اور بزار کے جنس ایکٹر ہم آسط مجھودان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں جب بتائیے کہ کیا کہیں گے پارکنگ کے پارکنگ کے مسائل ہیں تاجروں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے فورٹی ون والوں کا شکریہ دا کرتے ہیں جو تاجروں کی باز بنتے ہیں ہمارا علاہ کام سے اور جو پنجاب گورنمنٹ آن کے آگے ریکویسٹ ہیں کہ جو تاجر ہیں تاجر ہیں ہمارے ان کو کوئی بینیفیٹ دیا جائے ہر چیز کا ٹیکس ان کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے مگر کوئی پارکنگ پلا دے ہمارے آٹھ بزاروں میں نہیں ہے اگر کسٹمر موٹ سیکل لے کر آتا ہے باہر رکھ جاتی ٹرافک وارڈن والے دار وہ کاروائی کریں گے ان کو بھی موقع مل جاتا ہے یہ جان بوجھ کر گورنمنٹ پارکنگ پلا دے نہیں بنا رہی اگر بنائے گی تو موٹ سیکل باہر چلے جائے بزار کھلے ہو جائیں گے تجاوزاد کا معاملہ بھی حل ہوتا ہے اگر پارکنگ پلا دے بن جائیں تو پارکنگ پلا زے بنتے ہیں تو تجاوزاد کا جو معاملہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا اور تجاوزاد اگر ختم ہوتے ہیں تو بزار جو ہیں اب وہ صاف ہو جائیں گے جس سے کاروبار کرنا بھی آسان ہوگا اور خریداروں کے لیے خریداری کرنی بھی آسان ہوگی بہت شکریہ فزیل احمد فیسکو آن لائن سسٹم سارفین کے لیے دردے سر بان گیا آن لائن بلنگ ایپ کی بندش سے نئے کنیکشنز کا اجراب متاثر ہو گیا فیسکو کا عملہ کام کرنے کے بجائے ٹال مٹول سے کام لیتا ہے مزید جانتے ہیں آویس علی سے جی آویس فیسکو آن لائن سسٹم خرابی ہیں سارفین کے لیے دردے سر بن چکی ہیں اسی حوالے سے گزشتہ ایک ہفتے میں فیسکو آن لائن ویب سائٹ بار بار بند ہونے کی وجہ سے دس ہزار سے زیادہ گریلو سارفین کے ڈیمان نوٹسز کا اجراب ممکن نہیں ہو سکا ہے نیپرا کی ادایت پر فیسکو کی جانب سے پہلے ہی بجلی کے بلو کی ایک ساتھ پر پبندی آہد کی گئی ہے بجلی کے بلو کی مکرہ تاریخ کے بعد بجلی کے بلو میں توصیب نہیں ہو رہی اور اس کے ساتھ ساتھ فیسکو آن لائن ویب سائٹ خرابیوں کی وجہ سے سارفین کو نہ صرف جو ہے وہ بجلی کے بلو کی سال میں ایک بار قسط کی صولت میسر نہیں ہو رہی اور اس کے ساتھ جو ڈیمان نوٹسز کا اجراب ہے وہ بھی متاثر ہو رہا ہے سارفین کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ فیسکو حکام جو ہے وہ نوٹس لیں اور فیسکو آن لائن ویب سائٹ جو ہے وہ تمام تر خرابیوں کو دور کرے بار بار فیسکو آن لائن ویب سائٹ خرابیوں کی وجہ سے جو ہے وہ سارفین کے نئے ڈیمان ٹرون نوٹسز تحال نہیں مل سکے ہیں آج بھی صبح کے اوقات سے فیسکو کی آن لائن ویب سائٹ بار بار بند ہو رہی ہے جس کی وجہ سے سارفین کو مشکلات کا سامنا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ویسلی مزید حبر شام فصل آباد میں سموک اور فضائی الودگی میں خطرناک اضافہ بھی حکام کو جگہ نہ سکا کاغذی کاروائی مکمل ہونے کے باوجود دیوینل انوائرمنٹ کمپلیکس کی تعمیر کے لیے فنڈز جاری نہ ہو سکے ورڈ بینگ کے تابون سے بائیس کروڑ سے زائد لاغت سے کمپلیکس تعمیر کیا جانا تھا تفصیلات جانتے ہیں عمران اسلم سے جی عمران فیصل آباد میں بڑھتی ہوئی محولیاتی الودگی کی روک کام کے حوالے سے فیصل آباد میں انوائرمنٹل کمپلیکس کی سکیم پر تحال کام شروع نہ ہو سکا بائیس کروڑ سے زائد کی لاغت سے اس منصوبہ پر کام شروع کیا جانا تھا جڑا والا کے قریب چیک نمبر دو سو نو میں چار کنال جگہ اس کے لیے عراضی جو مقتص کی گئی اور جڑا والا روڈ پر سکیم کے حوالے سے تحال فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے میکمہ بیلڈنگ فیصل آباد کام شروع نہ کر سکا ورلڈ بینک کے تعاون سے اس سکیم پر کام شروع کیا جانا تھا اور تحال روان سال اس سکیم کو ایڈی پی میں شامل کیا فنڈز نہ ہونے کے وجہ سے فیصل آباد میں بڑی سکیم انوائرمنٹل کمپلیکس کی سکیم پر جو ہے ویلتوا کا شکار ہو چکی ہے بیلڈنگ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے سیکٹری محولیات سے اس سکیم کے حوالے سے گائے بگائے فنڈز بھی مانگے گئے ہیں لیکن تحال فنڈز نہ ہونے کی وجہ اسے منصوبہ انتوا کا شکار ہے عمران اسلم اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کا تمام شبہ امراض میں وینٹی لیٹر نصب کرنے کا فیصلہ میڈیسن برنڈ یونٹ اور نیفرولوجی وارڈ میں وینٹی لیٹر مریضوں کے لیے میسر ہوگا تفصیلات جانتے ہیں عزدار حسین سے جی بتائیے گا آج بلکل وائس چانسلر فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے جانب سے لائٹ فار ون کے تمام شبہ امراض میں ایک ایک وینٹی لیٹر نصب کرنے کے حالے سے احکامہ جاری کیے گئے اس پر عمل درامت کس طرح سے ہوگا اور کیوں احکامہ جاری کیے گئے ہمارے ساتھ وائس چانسلر فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹیو مجید ان سے بات کرتے ہیں جی سر بتائیں کیوں عمل درامت کے احکامہ جاری تھی جی آپ کا پتہ ہے کہ جب کوویڈ آیا تھا تو ہمیں کافی وینٹی لیٹرز ملے تھے اور ہم ان کو استعمال بھی کرتے رہے اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ گائنی وارڈ میں ہم نے ایک آئی سیو بنایا تھا وہاں پہ ہم نے یہ وینٹی لیٹر رکھے تھے وہ یوز میں بھی آتے تھے اس کے بعد جب ہماری ری ویمپنگ ہوئی ہے تو ظاہر ہے ہمیں وہ ختم کرنا پڑا آئی سیو اور وہاں پہ پر گائنی وارڈ بن گیا اب وہ جو ہمارے پر سوینٹی لیٹر تھے اب ان کو ہم استعمال کرنا چاہ رہے ہیں ان کو ہم نے ریپیئر کروا لیا ہے اور سارے فنکشنل ہیں ایک اڈیشنل آئی سیو ہم نے بنایا ہے اور جس میں تقریباً ہمارے دس وینٹی لیٹر جو ہیں وہاں پہ اکاموڈیٹ ہو جائیں گے نو تو چل رہے ہیں اور ایک کو ہم نے سرپلس رکھا ہوا ہے باقی جو ہمارے وینٹی لیٹر جو پڑے ہیں ہم چاہتے ہیں وہ بھی یوز میں آئیں اور آپ کا پتہ ہے کہ ہر وارڈ میں ایک وینٹی لیٹر کی ضرورت ہوتی ہے کبھی نہ کبھی کوئی پیشنٹ بھی اگر سیریس ہو جائے تو بجائے اس کے کہ وہ وینٹی لیٹر تلاش کیا جائے آئی سیو میں جانے کے لیے جو وارڈ کے اندر وینٹی لیٹر پڑا ہوئے اس پہ فوری طور پر پیشنٹ کو شپٹ کیا جائے اور جیسے ہی ایک وینٹی لیٹر اویلیبل ہو جائے مین آئی سیو میں تو پیشنٹ وہاں شپٹ کر دیا جائے یہ خالی ہو جائے ازدادار حسین اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا پیسل آباد سے قاتل ڈینگی مجھر کا خاتمہ نہ ہو سکا الائٹ ہسپتال ون میں زیر علاج ایک اور مریض میں ڈینگی کی تصدیق متاثرہ مریض کو آئیسولیشن وارڈ میں منتقل کر دیا گیا جھنگ میں بھی ڈینگی کے پیدر پے وار جاری ڈسٹک ہسپتال میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران دو مریض رپورٹ ہوئے پانی کا کم استعمال شہریوں کو گردوں کا مریض بنانے لگا جھنگ کے ڈسٹک ہسپتال میں روزانہ 100 سے زائد مریض رپورٹ ہونے لگے طبی ماہرین نے شہریوں کو روزانہ 3 سے 4 لٹر پانی کے استعمال کا مشورہ دے دیا اسی پر مزید بات کرتے ہیں وسیم عزیز سے جی وسیم موسم تبدیل ہوتے ہی شہری پانی کا استعمال کم کر دیتے ہیں جس کے باعث وہ گردوں کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں ڈسٹک ہیڈگوٹر ہسپیٹل میں روزانہ کی بنیار پر 100 کے قریب جو ہے وہ مریض رپورٹ ہونے لگے ہیں میرے ساتھ ڈاکٹر سورا آپ خان صاحب موجود ہیں سبات کرتے ہیں سر بدائیے گا کیا بڑی وجہ سمجھتے ہیں آپ گردوں کے مرض کی گردوں کے مرض کے بہت سے ریزن ہو سکتے ہیں لیکن جو پیری فری یہ جیسے یہ جنگ کا علاقہ یا گرام علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ گردوں کے جو بیماریوں میں سب سے کامل بیماری دیکھی وہ کلنی کے سٹون ہیں جو مثلہ گردے کی پتھری ہیں اور اس کی سب سے مین ریزن جو یہاں ہم نے نوٹ کی ہے وہ ہے کہ پانی کی کمی لوگ کام میں مصروف رہتے ہیں پانی پوری طرح نہیں پیتے یا پیتے ہیں تو صاف پانی نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے ان کی جو باڈی کے ایک میٹربلیزم ہے یا گردے کو فیلٹریشن پروسس میں پرابلم آتا ہے اس کی وجہ سے سٹون بننا شروع ہو جاتے ہیں تو سٹون کامن ہیں اگر آپ کی پانی کی مقدار جسم میں پوری نہیں ہے کیونکہ پانی اب جتنا زیادہ پییں گے گردہ آپ کا اتنا اچھا فیلٹر کرے گا اور ذریلے مادے اور سارے چیزیں بہر نکالے گا اگر پانی کی کمی ہوگی تو سٹون بننے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں مزید اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا